بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جسم میں خون کی کمی یا انیمیا در حقیقت جسم میں خون کے سرخ خلیات کی کمی کو کہا جاتا ہے جو اکسیجن کی فرامی کا کام کرتے ہیں یہ معصد کچھ افراد کو پیدائشی طور پر ہوتا ہے جسے تھیلسیمیا بھی کہا جاتا ہے مگر بیشتر افراد ایسے ہوتے ہیں جو آئرنج یا ویٹیمن بی ٹویلو کی کمی کے باعث اس کا شکار ہو جاتے ہیں در حقیقت یہ خون کے امراض میں سب سے عام آزہ ہے جو ہر سال لاکھوں پاکستانیوں کو متاثر کرتا ہے اگر کسی شخص میں خون کی کمی ہو تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی قسم کا تیون کر کے علاج کر سکے انیمیا کی تمام علامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے خون کی کمی کی لگ بگ چار سو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے گزا میں سبز پتوں والی سبزیوں کو کم استعمال خون کا سرطان یا بون میروں کے مسائل وغیرہ شامل ہیں معمولی انیمیا ہو سکتا ہے کہ کسی سنگین آزے کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہو جو خون کی خلیات بننے کے عمل پر اثرات مرتب کر رہا ہو یعنی خون کی کمی کی علامات پر کابو پانا ممکن ہے مگر انہیں نظر انداز کبھی مت کریں تا ہم خون کی کمی یا انیمیا کے مرض کی چند علامات آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ بروقت اس کا صدب آپ کر سکیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اودولیب کے حصہ نہیں بنیں تو اودولیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو نیمیا کی چند علامات یہ ہیں نمبر ایک جلد پر زردی تاری ہونا جلد کی رنگت زرد یا پیلی ہو جانے کی وجہ خون کے سر خلیات کی کمی اور ان خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے خون اور خون کے خلیات کا رخ جسم جلد کی وجہ اہم اعضاء کی جانے منتقل کر دیتا ہے چونکہ خون کے سر خلیات کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو جلد پر زردی نمائع ہو جاتی ہے نمبر دو بالوں اور جلد کی خشکی جسم میں اکسیجن کی منتقلی خون میں موجود پروٹین ہیموگلوبن کی مدد سے ہوتی ہے اور جب ہیموگلوبن کی سدہ میں کمی آ جائے تو اکسیجن ضرورت کے مطابق پورے جسم کو نہیں مل پاتی اکسیجن کی مقدار محدود ہو جائے تو جسم اس کی تقسیم کے لیے اہم افعال سر انجام دینے والے اعضاء اور ٹیشیوز کو ترجیح دیتا ہے جس کے بعد جلد اور بالوں کا نمبر آتا ہے جب جلد اور بالوں کو اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ خشک اور کمزور ہو جاتے ہیں خون کی شدید کمی کی صورت میں بال تیزی سے گرنے بھی لگتے ہیں نمبر تین زبان کی سوجن اور پیلا پن جنابی انیمیا کی علامات میں شامل ہے اس عرضے کو زبان کا ورم بھی کہا جاتا ہے آئرن جسموں میں خون کے سرخلیات بننے میں مدد دیتا ہے اور جب سرخلیات کی کمی ہوتی ہے تو زبان کے ٹیشیوز کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی جس کے نتیجے میں زبان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر چار ذہنی بیچینی اور تشویش حساب اور دماغ کی بہترین کرکتگی کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے آئرن کی کمی کی صورت میں جسم کو نیورو ٹرانس میٹر سیگنلز اور دماغی توانائی میٹابولزم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے حسابی نظام میں سست ربی آئرن کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ذہنی بیچینی اور تشویش جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اسی طرح چرچڑے پان اور ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھتا ہے نمبر پانچ سانس لینے میں مشکل یا سرچکرانا جسم میں آئرن یا ویٹیمن بی ٹویلو کی کمی کے نتیجے میں جسم ہیموگلوبن کی مقررہ مقدار بنانے میں ناکام رہتا ہے جو کہ خون کے سرخلیات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے ہیموگلوبن میں آئرن کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے جو اکسیجن کو دورانے خون کے ذریعے جسم میں پہنچاتے ہیں جب جسم کو مناسب مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے جبکہ اکسر سرچکرانے لگتا ہے یا ہلکاپن محسوس ہوتا ہے نمبر چھے خون کی کمی سے تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے تو اس کی وجہ جسم میں اکسیجن میں کمی ہے آپ کا نظام تنفوس چاہے کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو انیمیا کے شکار افراد کے ٹیشوس کو مناسب مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی جس کے نتیجے میں سردرد، سرچکرانے، سانس گھٹنے اور تھکاوٹ جیسی علامات سامنے آتی ہیں خون کی شدید کمی کے نتیجے میں لوگوں کو ان علامات سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مگر معمولی کمی میں بھی یہ علامات بہت زیادہ نمائن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اکثر اس مز کی تشکیص نہیں ہو پاتی تحقیق کے مطابق اس تھکاوٹ کی علامت کا اظہار لوگوں میں مختلف انداز میں ہوتا ہے کچھ کو زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی وہی عمل ہے جو سانس کی تنگی اور سرچکرانے کا باعث بنتا ہے یعنی آئرین یا ویٹامین بیٹ ٹویلو کی کمی نمبر ساتھ سینے میں درد جب جسم میں سیعتمند سرخ خلیات کی کمی ہو تو دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم کو خون کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ دیز ہو جاتی ہے اور سینے میں درد ہونے لگتا ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں جسے نظر انداز کیا جائے خاص طور پر اگر آپ کو دل کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ایک ریسرچ کے مطابق خون کی کمی کے نتیجے میں دل کے امراض کے باعث موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نمبر آٹھ گوشت کو نہ پسند کرنا جسم کے لیے آئرین کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ گوشت ہے یعنی گائے چکن یا مچھلی وغیرہ اگر کوئی گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو ان میں آئرین کی کمی کے نتیجے میں انیمیا کا خطرہ بھی بڑھتا ہے تاہم گوشت نہ کھانے پر بھی اس خطرے سے بچنا ممکن ہے جس کے لیے ڈاکٹروں کے مشورے سے گزائی سپلیمنٹ دالوں خوشک میوہ جات اور سبز پتو والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے نمبر نو صرف سبزیوں کا استعمال ایک تحقیق کے مطابق اگرچہ سبزیوں سے جسم کو آئرین کی مناسب مقدار مل جاتی ہے مگر یہ گزائی ویٹیمنٹ بیٹ ٹویلو کی فرامی میں ناکام رہتی ہے جس کے نتیجے میں جسم میں اس ویٹیمنٹ کی کمی ہونے لگتی ہے جو کہ انیمیا کے مرض کا باعث بن جاتی ہے نمبر دس عجیب چیزوں کی لط خون کی کمی کی سب سے غیر معمولی علامت آئس کیوب کھانے کے سوڈے پینسل یا خوشک پینٹ کو کھانے کی شکل میں نظر آتی ہے طبی مہارین ابھی تک یہ جاننے سے کاثر ہیں کہ مدیزوں میں یہ عجیب و غریب چیزیں چبانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے مگر ان کے بقول یہ انیمیا کی بہت عام عادت ہے نمبر گیارہ حاملہ ہونا یا کسی وجہ سے خون کا اخراج ہو سکتا ہے کہ آپ مناسب مقدار میں آئرین جسم کا حصہ بنا رہے ہوں مگر مختلف وجوہات کی بنا پر خون کے اخراج کا باعث ہو سکتا ہے کہ انیمیا کا شکار ہو چکے ہوں حاملہ خواتین میں خون کی کمی کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق انیمیت دنیا بھر میں چالیس فیصد حاملہ خواتین کو لائک ہونے والا عرضہ ہے حاملہ خواتین کا جسم قدرتی طور پر بیس سے تیس فیصد زیادہ خون بچے کو اکسیجن کی سپلائی کے لیے بناتا ہے مگر اکثر یہ ماں کے جسم میں صحتمان خون کے سرخ خلیات اور ہیموگلوبن کی سطح مستاقم رکھنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اکثر عاملہ خواتین کو آئرن سپلیمنٹ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ بچے پیدائشی نقص سے بچ سکیں اور زجگی کے دوران پیچیتگیاں سامنے نہ آئیں نمبر بارہ ہر وقت ہاتھ تھنڈے رہنا اگر آپ کے ہاتھ اور پیر ہر وقت تھنڈے رہتے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے خون کے سرخ خلیات کو خون میں اکسیجن کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی سے دوران خون متاثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کو معمول سے زیادہ تھنڈ کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ دوران خون میں آنے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ احساس گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے بتدریج اس وجہ سے متاثرہ فرد انیمیا کا شکار ہو جاتا ہے نمبر تیرہ سردرد جسم میں آئرن کی کمی ہو تو وہ دیگر ٹیشوس کے مقابلے میں دماغ کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا ہے مگر ایسا ہونے پر بھی اکسیجن کی مقدار مثالی نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں دماغی شریانیں سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں اور سردرد کی شکایت ہر وقت رہنے لگتی ہے نمبر چودہ دھڑکن بے ترتیب ہونا اگر جسم میں خون کی کمی ہو تو اکسیجن کی فرامی کے لیے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اگر اکثر ایسا تجربہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے معاینہ کرا لینا چاہیے کیونکہ طویل عرصے تاکہ ایسا رہنا امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے نمبر پندرہ عام بلڈ ٹیسٹ سے تشخیص ممکن ہے اگرچہ علامات سے اس کی شناخت مشکل ہو سکتی ہے مگر اس کا ٹیسٹ بہت سادہ ہے ڈاکٹر خون کا نمونہ لے کر مکمل تجزیہ کرتا ہے جس میں خون کے سرخولیات اور خون میں ہیمو گلوبن کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے ان دونوں کے تناسب سے تیون کیا جاتا ہے کہ یہ فرد صحت مند ہے یا خون کی کمی کا شکار ماہرین کے مطابق بالک مردوں کے خون میں اوستان چالیس سے باون فیصد خون کے سرخولیات ہوتے ہیں باقی مقدار پلازما کی ہے اسی طرح بالک خواتین میں یہ اوست پینتیس سے سنتالیس فیصد تک ہوتی ہے خون کی کمی ترقی بزیر ممالک میں زیادہ عام ہے دنیا بھر کی پچیس فیصد آبادی یا لگ بھگ دو عرب افراد انیمیا سے متاثر ہیں جن میں سے پچاس فیصد کیسز آئرین کی کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں یہ مرد ترقی بزیر ممالک میں زیادہ عام ہے جہاں خوراک کا مسئلہ سامنے آتا ہے دنیا بھر میں انیمیا کے کیسز کی اکثریت متدل یا معمولی خون کی کمی پر مشتمل ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو اگر اس کے پیچھے کوئی اور مرد نہ چھپا ہوا ہو انیمیا کا ایک حیران کن فائدہ بھی جان لیں جسم میں آئرین کی کم مقدار غیر متوقع اثر پیدا کرتی ہے یعنی انفیکشن کے لیے پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے اکثر بیکٹیریا مضبوطی اور پھیلنے کے لیے آئرین پر انحصار کرتے ہیں اور جب جسم میں آئرین کی کمی ہو تو امکان ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا کسی خطرناک انفیکشن کی شکل میں بدلنے سے پہلے مر جائیں طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق آئرین کی کمی کے شکار افراد میں ملیریا، تبدک، ٹی بی اور سانس کے مخصوص امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے آئرین کی کمی ایچ آئی وی کے مریضوں کے بچنے کا امکان بھی بڑھا سکتی ہے جبکہ کینسر کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے بیکٹیریا کی طرح سرطان زدہ خلیات کو بھی پھیلنے کے لیے آئرین کی ضرورت ہوتی ہے انیمیا کا علاج خون کی کمی کے علاج کا تیعون اس عرضے کی وجہ پر ہوتا ہے آئرین کی کمی کے شکار افراد کے لیے آئرین سپلیمنٹس کے ساتھ ساتھ آئرین سے برپور گیزائیں جیسے گوشت اور اوپر کافی گیزائیں بیان ہو چکی ہیں وہ گیزائیں اس میں شامل کر لیں ویٹیمن بی ٹویل کی کمی کے علاج فالک ایسیڈ روزانہ کھانے سے ہوتا ہے اگر جسم میں خون کے سرخ خلیات اور ہیمو گلوبن کاؤنٹ خطرناک حد تک کم ہو جائیں تو پھر خون کی منتقلی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے عام حالات میں کشمش، انگور، علو بخارہ وغیرہ کے استعمال کریں انشاءاللہ انیمیا کا خطرہ پیدا ہی نہیں ہوگا